اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے نیو ویلاغ آج کے ویلاغ میں میں آپ کو دیکھا ہوں گا کہ ہماری اکیڈمی کا ٹرپ وادی توبر کی طرف کیا جس کے اندر ہمارے تمام سٹیونٹس شامل تھے اور میرے کلیٹس یعنی ہمارے تمام ٹیچرز بھی شامل تھے اس ٹرپ کے اندر تو یہ ہم نے ٹرپ پلان کیا تھا بائکس پہ اور تمام سٹیونٹس کم نے کٹھے گیا اور پیچھے یہ میری فین گائے بھی موجود تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی راستے میں لگر یہ ہمیں راستے میں ملی تھی اس کے بعد ہم سب اپنے سفر پہ روانہ ہوئے راستہ کافی پتھرینہ اور دوشوار گزار تھا کچھ یہ گا پہ پکا روڑ تھا پھر کچھا روڑ بھی تھا پھر وہاں سے ہم پہنچے اپنے اس مقام پہ جہاں پہ ہم نے سب نے رکنا تھا تو یہ راہ وہ والا دیرہ جہاں پہ ہم پہنچے یہاں پہ تمام سب کو گٹھا کیا بیٹھنے کے لئے جگہ تھی اور یہ چاروں طرف خوبصورت گرین پہاڑیاں تھی موسم کافی اچھا ہو چکا تھا ویسے گرمی تھی نیچے لیکن پہاڑی کے اوپر کچھ نو کچھ بہتر تھا پہلے سے موسم اسی لئے ہم یہاں پہ ہم نے یہ سیلیکٹ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم وہاں اس مقام پہ پہنچے جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا جو ہم نے دیکھنا تھا یہاں پہ اس مقام پہ تمام لوگوں نے کافی انجوائے کیا کیونکہ یہاں پہ تھنڈی آواز چل رہی تھی اور نیچے ہم تقریباً سطح سمندر سے کافی اوپر تھے اور نیچے سارا کھوڑا پر دادن خان کافی نیچے تھا تو ہم پہاڑی کے بالکل اوپر تھے چوٹیوں پر تو یہاں پہ ہمیں تھنڈی ہوا لگ رہی تھی اور اس تھنڈی ہوا کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا اور تمام سٹوئرٹس کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں جوش لگ رہے ہیں اس مقام کو دیکھنے کے لئے کافی ان میں سے پہلے وزٹ کر چکے ہیں لیکن کافی لوگوں کے لئے ایک نیا ایکسپیرینس تھا تو اس نیا ایکسپیرینس کو انجوائے کرتے کرتے ہیں ہم نے ساتھ کھانے کا بھی ارینج کیا تھا تو وہ بھی آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں یہ کھانے میں ہم نے بریانی کا ارینج کیا تھا اور تمام سٹوئرٹس کو ساتھ کو ڈرنک ارینج کیا گیا اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آئی سی آئی جو ہے اس کا سارا سیٹ اپ ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ٹائم نکالا کھانے کے لئے کھانے پینے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ ایک دفعہ پھر پہاڑی کا چکا لگانے کی جانا وہ ہم نے ٹرائی کی کہ ہم ایک بار پھر گھوم پھیراتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھائی صاحب جو آپ کو سمسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ ہے ایسا تیمور صاحب جو کہ ہمارے اکیڈمی کے ٹیچر ہیں اور یہ بچے تمام بڑے خوشی خوشی سے بریانی کو کھا رہے تھے اس کے بعد یہ اسناس صاحب جو پیچھے آپ کو چھانکتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ہمارے ساتھ اس اکیڈمی کے ہیڈ تھے جس کا ٹرور ہم نے پلان کیا اور ساتھ ہی ساتھ تقریبا ہمارے پاس فورٹی پلس سٹورنٹ بھی تھے جو ہمارے ساتھ وزٹ پہ گئے اور دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں حالات دیکھیں لوگوں کے یہ ہمارے ساتھ بہت اچھے کافی سٹورنٹ بھی تھے جو نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا اور ہم نے ایک پاڑی سے دوسری پاڑی پہ چھکر لگایا تاکہ ہم پیچھے سے جا کے وہ والے نظارے دیکھ سکے جن کو دیکھنے کے لیے امبیسی کے لیے یہاں پہ آئے تھے کافی پرسکون پر فضاء مقام ہے یہاں پہ آپ آرام نو سکون کے لیے آ سکتے ہیں ایک مسئلہ ہے یہاں پہ یہاں بجلی نہیں ہوتی رات گزارنی ہے تو آپ کو یہاں پہ بجلی مجسر نہیں ہوگی مبائل فون اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ فل چارج ہونے چاہیے نہیں آپ کو یہاں چارجر ملے گا اور نہیں آپ کو یہاں بھی کوئی الیکٹریکل گیجٹ جنو آپ چارج کر سکتے ہیں سوائے سولر کے اوپر کچھ چیزیں شلا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں میں سولر ہے تو یہاں وہ اصل مقام جس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے چاروں طرف خوبصورت پہاڑ اور پہاڑوں کی نیچے یہ سارا پرانا اور نیا کھوڑا یہ نیچے نظر آ رہا اور دور تک اگر زوم کرے تو پہندازن خانوی نظر آتا ہے یہاں سے اور یہ آئی سی آئی ہے سامنے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہو گیا آئی سی آئی کبھی کیمرے گر زیادہ کلیر نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ دیکھئے کہ گزارہ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے ان سب بچوں سے یعنی وہ پکچرز بنائی تصویریں بنائی اور ایک یادگار کے طور پر ہم نے سے یاد رکھا اور اس کے لیے یہ ویڈیو بنائی کی ہے کہ اس کو ہم ساری جنگی یاد رکھیں گے ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ وزٹ کیا تھا اور یہ رہی مائن سالٹ مائن خیوڑا جو مائن ہے وہ جی نیچے ہے اس پہاڑ کے نیچے تقریباً ہے اور سترہ ٹرنل ہے اس کے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ